موسیقی اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے چار ادت انڈے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اس کے اندر میں چینی آئیڈ کروں گی آدھا کپ یہ تقریباً سو گرام کے برابر ہے اور یہ گھر کی ریگولر شگر ہے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ اچھا سا فارمی سا ہو جائے اس کا میکچچر اور تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو بیٹ ہونے میں تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ بیٹ ہو جائے گا اس نے میں چینی جو ہے وہ بھی اچھے سے ڈیزول ہو جائے گی اس کے اندر تو دیکھیں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ لگیں ہیں بہت اچھی طریقے سے بیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں mango essence add کروں گی تو 1 teaspoon mango essence add کر رہی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لوگ vanilla essence بھی add کر سکتے ہیں mango essence add کرنے کے بعد اس کے اندر میں add کروں گی baking powder half teaspoon اور اس کو mix کر لیں گے اچھی طریقے سے بس ہلکا سا ہی اس کو mix کرنا ہے تو دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے mix کر لیا ہے اب اس کے اندر ہمیں add کرنا ہے میدہ تو اس کے جو blades ہیں وہ ہٹا دیں گے کیونکہ میدے کو ہم fold کریں گے اس کے اندر تو میدہ میں نے لیا ہے 1 cup 125 g کے برابر ہے یہ آدھا میدہ اس وقت add کر رہی ہیں اور اس کو fold کریں گے ہلکے ہاتھ سے اچھے طریقے سے fold کر لیں اس کو تب یہ fold ہو جائے گا تو جب باقی میدہ بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر add کر دیں گے اور اس کو fold کر لیں گے اور میں نے oven کو رکھ دیا ہے preheat کرنے کے لیے 10 منٹ پہلے ہی preheat کرتے ہیں ہمیشہ تو 180 degree پہ اس کو رکھا ہے پری ہیٹ کرنے کے لیے اور ادھر میں نے ایک مول لے لیا ہے baking کا اور یہ ہے تقریباً 8x8 کا اس کا جو size ہے تو اس کے اندر اس کے گتنے بیٹر کو ہم پھیلا دیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو bake کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے کیک کو آپ لکھ پتیری میں بھی برا کے رکھ سکتے ہیں پتیری میں بھی آپ لکھ bake کر سکتے ہیں تو اس کی timing میں آگیا mention کر دوں گی تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا bake ہو کر آگیا ہے اس کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے دیکھیں کیک ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک کپ دو چاہیے ہوگا اور یہ مینگو پیوری ہے 1.5 کپ ہے لیکن ابھی میں اس میں استعمال کروں گی 6 ٹیبل سپون یہ تقریباً آدھر کپ کے برابر ہے تو آدھر کپ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے مینگو پیوری اچھا اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مینگو پیوری کیسے بناتے ہیں تو بہت سمپل ہے میں نے دو عدد عام لیے تھے اس کے اندر 1.4 کپ پانی اٹ کر کے اس کو جسٹ بلینڈ کر لیا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ نے بس اس کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا مینگو پیوری ریڈی ہو جاتا ہے تو دیکھیں مینگو پیوری اٹ کر دیا اس کو مکس کر رہی ہوں میں اچھی طریقے سے اور اس کے اندر ہمیں کریم اٹ کرنی ہے تو ادھر میں نے لی ہے ہیوی کریم اور یہ لی ہے 4 ٹیبل سپون کے برابر وہ اس کے اندر اٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹ کروں گی کنڈنس ملک آدھا کپ کے برابر تو یہ سائی چیز اس میں اٹ کر کے اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے اور اب میں اس کو وکس سے مکس کر رہی ہوں کہ جو اس کے لمس ہیں کریم کے وہ سارے اس میں ختم ہو جائیں اچھی طریقے سے تو دیکھیں مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کیک بلکل تھنڈا تھا اس کو ہم نے پرک کر لینا اچھی طریقے سے تاکہ یہ بہت اچھی سے سوک ہو جائے اور یہ جو ہم نے مزیدار سا مکسٹر بنایا تھا وہ اس کے اندر ہم سارا پور کر دیں گے تو ابھی میں آدھا اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں چھوڑ دوں گی دو تین منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی سے سوک ہو جائے اندر تک چلا جائے سارا یہ جو مکسٹر ہے اور اس کے بعد باقی کا جو بچا ہے وہ بھی میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی اچھا سائیڈوں سے میں تھوڑا سا لوز کر رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک نیچے تک چلا جائے اس کا جو مکسٹر ہے اس سے بہت مزیدار بن جاتا ہے کیک اور آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت پسنے آئے گا مہنگو تو ویسے بھی سیزن میں ہیں تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جتنا میں نے لیکوٹس میں اٹ کیا تھا سارا سوک ہو گیا اچھی طریقے سے اب باقی جو بچا ہے وہ سارا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو میں رک دوں گی تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دوں گی فریج میں رک دوں گی تاکہ اچھی طریقے سے سوک ہو جائے اندر تک چلا جائے جتنا بھی یہ لکوٹ ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی کریم تو میں نے لیا ہے ایک کپ کریم لے کے اس کو میں نے وپٹ کر لیا اچھی طریقے سے تقریبا دو سو گرام کے برابر ہے یہ کریم اور اس کے اندر مینگو چنگز ہم نے اٹ کرنے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے تقریبا ایک کپ کے برابر اور اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے کریم کو کس طرح سے وپٹ کرتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آئی بٹن پر اٹ کر دوں گی آپ لوگ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے ضرور دیکھئے گا آپ لوگ تو یہ میکس ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم ایک چاہیے پین اس کے اندر ہم ایک کپ مینگو پیوری اٹ کریں گے جو ہم نے بچا لی تھی ایک کپ مینگو پیوری اور ہم بسیکلی اس کا ٹاپ کا گلیز بھنانا ہے اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی چینی تو میں چینی اٹ کروں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر یہ اٹ کرنے کے بعد اس کو میں 2 سے 3 منٹ تک بس کک کروں گی اچھی طریقے سے اور مستقل اس پر چمتے چلاتے رہے ہیں لو میڈیم فلیم پر اس کو کک کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کک کریے گا کہ آم جو ہیں وہ جلنا چاہے تو یہ دیکھئے بہت اچھی طریقے سے ایک ہوک ہو گئی ہے ایک سے 2 منٹ ہی پکایا تھا میں نے اب اس کو ہم ٹنڈا کر لیں گے تو ادھر ہی جو ہمارا کیک ہے یہ بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا فریچ کے اندر تاکہ اندر تک اچھی طریقے سے سوک ہو جائے اور یہ جو ہم نے کریم سیار کی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ساری میں نے اس کے اوپر سپریٹ کر دی ہے اب جو یہ ڈش ہے اس کے ہم کارنرز کو ساف کر لیں گے اچھی طریقے سے تھوڑی سی کریم لگ گئی تھی اس کے اوپر اور یہ جو ہم نے گلیز بنایا تھا مینگو کا وہ اس کے اوپر ہم پور کر دیں گے اور اس کو ہم پھیلا دیں گے تو یہ سارا اس کے اوپر چلا جائے گا بہت ہلکی سی لیئر لگانی ہے میں اس کی بہت موٹی لیئر نہیں لگانی ہے اور یہ پکانے کے بعد کافی حد تک تھک ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو جاتا ہے اس جیسے بھی تھک ہو جاتا ہے تو بس اس کو ہم پھیلا دیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے بہت ہلکی ہاتھ سے اس کو آپ نے پھیلانا ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے ایونلی سپریٹ کر دیا ہے اب ایک پائپنگ بیگ میں میں نے کریم لے لیئے اس سے اس طرح سے میں لائنز بنا دوں گی بہت ایزی سی ڈیکوریشن ہے اس کی اور ہر کوئی اس کو بنا سکتا ہے بہت آسان ہے یہ تو اس طرح سے بس میں نے لائنز بنا دیں اب ایک توٹ پک لے لیں گے اور اس سے ہم اس طرح سے اس کے اوپر اپاوزٹ ڈیریکشن میں لائنز بنا دیں گے تو ایک بہت اچھا سا ڈیزائن بن جاتا ہے یہ اور یہ بہت آسان بھی ہے اس کو بنانا اب دیکھیں دوسری طرف سے اس طرح سے میں لائنز بنا رہی ہوں تو ایک پیٹل جیسا شیپ بن جاتا ہے اس کا اور اس کے بعد اس کو ہم تھنڈا کریں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کیلئے فریزر میں رکھ دیں آپ اس کو اچھے سے تھنڈا کریں اور اس کے بعد اس کو انجوئے کریں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ کیک تو یہ دیکھیں تھنڈا ہو کے آ گیا ہے اس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کیلئے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیا جاتا ہے اور اسی کو کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے تب اس کو میں نائف سے کٹ کر لوں گی اور اس کو نکال کے دکھاتی ہوں میں بہت ہی مزیدار بنا تھا یہ کہ آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت زیادہ مویسٹ ہوتا ہے اندر تک مینگو کا فلیور ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ میسہ مکس میں بنا کے اس میں ڈالا ہوتا ہے بیس میں تو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کا ایک پیس اچھا اس کو آپ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں کےک وغیرہ آپ لوگوں کو سرف کرنا ہے ڈیزرٹ کی طور پر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت یونیک سا کےک ہے یہ اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ریسپی اور مینگو سیزن میں ہے تو آپ لوگ اس کو جلدی سے ٹرائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مینگو تو سبی کی فیویٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ بنا ہے یہ اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ٹیکچر سے اندازہ ہوگا کتنا مویسٹ اور کتنا یمی کی کیک لگ رہا ہے یہ اگر آپ لوگ کو یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا